اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل آج میں لے کر رہی ہوں آپ کے لیے بہت ہی مزیدہ سی چکن بریڈ کی ریسیپی تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اس ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بنانا اور میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کروں گی اس کے انگیڈینٹس کے میں نے اس میں کیا کیا یوز کیا ہے سب سے پہلے میں نے اس میں اٹھ کیا ہے میدہ دو کپ یہ تھوڑا بڑا بڑا کپ تھا تو یہ تین کپ میدہ ہے میدے میں میں اٹھ کروں گے نمک ونٹی سپون خمیر میں نے اس میں اٹھ کیا ہے ہاف پیکٹ کوکنگ آئل اس میں جائے گا تھری ٹی بل سپون چینی میں نے اس میں اٹھ کیا ہے ونٹی سپون تمام چیزوں کو سب سے پہلے میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو پھر میں نے اس کو جو ہے وہ بلکل سوفٹ ہینڈ کے ساتھ بلکل سوفٹ سی ڈھو تیار کر لینی ہے اور پانی اس میں گرم پانی کے ساتھ بلکل سوفٹ ہینڈ کے ساتھ یہ میں ڈھو تیار کر لوں گی اگر آپ چاہیں تو اس میں دھوڑ بھی اٹھ کر سکتے ہیں میں نے اس میں پانی اٹھ کیا ہے دھوڑ آپشنل ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ اٹھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اب اس کو میں پلاسٹک فائل میں ریپ کر کے رکھ دوں گی تقریباً 45 منٹ کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے اس کو اچھے سے ریپ کرنا ہے تاکہ ہوا بلکل بھی اس کے اندر نہ جائے اب اس کو سائٹ پہ کر دیں گے چکن میں نے لیا ہے دو سو گرام بون لیس اس میں سپائسیز ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون لال میچ پاورڈر لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں زیرہ اٹھ کیا ہے ہلی اٹھ کروں گی اس میں ون ٹی سپون کالی میچ کا پاورڈر اس میں میں نے اٹھ کیا ہے ہاف ٹی سپون نمک اس میں اٹھ کیا ہے ون ٹی سپون سپائسیز میں نے اس میں بس یہی اٹھ کی ہے آئل تھری ٹیبل سپون اس میں جائے گا ادھر کلیسن کا پیسٹ میں نے لیا ہے ایک کیو سرکہ اس میں ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون سویا ساس ون ٹی سپون چلی ساس ون ٹی سپون سوسز کو آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ایڈ کر لیں میں بلکل تھوڑی تھوڑی سوسز ایڈ کرتی ہوں اچھے سے اب اس کو مکس کر لوں گی اور یہ چکن کی میرینیشن ہماری جو وہ تیار ہو چکی ہے تو اس کو بھی میں ایک گھنٹے کے لیے سائٹ پہ رکھتوں گی اور اس کے بعد اس کو ہم فرائی کر لیں گے ایک پین لیا ہے میں نے اس میں تھری ٹی بل سپون اویل ایڈ کیا ہے اس کے بعد اس میں میرینیٹ کیا ہوا چکن ایڈ کر دیا میڈیم فلیم پہ اس کو میں نے فرائی کر لینے ہیں جب تک اس کا پانی جو ہے وہ اچھے سے خوشک نہ ہو جائے یہ پانی جو ہے اس کا خوشک ہو گیا ہے تو اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی باریک کٹی ہوئی پیاز پیاز میں نے دو میڈیم سائز میں لی تھی اور ان کو باریک باریک کٹ کر کے رکھ لیے اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے تو اس میں ابھی پیاز ایڈ کر دوں گی میں پیاز ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں نے دو سے تین منٹ کے لیے مزید پکانا ہے پیاز کو بہت زیادہ نہیں پکاؤں گی بس اس کو میں نے ہلکا سا سوتے کرنا ہے اس کے بعد میں نے لیا بندگو بھی ہاف کپ میں نے اس میں باریک کٹی ہے بندگو بھی ایڈ کی ہے آپ چاہیں تو ڈیفرنٹ سبزیاں ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو وہ آپ اس میں ایڈ کر لیں اور یہ سٹفنگ جو اب ریڈی ہو چکی ہے تو اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹیپ کی طرف سب سے پہلے میں نے میدہ ڈسٹ کیا ہے ڈو کو اچھے سے پریس کر لیا ہے ہاتھوں سے تاکہ اس میں جتنے بھی air bubbles وغیر ہے نا وہ نکل جائیں اس کو میں نے تین اسوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے کیونکہ مجھے تین چکن بریڈز بنانی ہے تو اس کو میں تین اسوں میں کٹ کر کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لوں گی اور ان کو لمبائی میں جو ہے نا وہ میں نے بھیل لینا ہے جس سائز میں چکن بریڈز بنانی ہے آپ اس سائز میں اس کو بھیل لیں بہت ہی مزیدہ سی یہ چکن بریڈز بن کی تیار ہوتی ہے اور ریسیپی بھی بہت آسان ہے آپ گھر پہ آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں ساری چیزیں اس میں وہی air ہوتی ہیں جو کہ آپ کے گھر کے کچن میں موجود ہوتی ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگے تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور یہ تینوں بریڈز کو میں نے اچھے سے بھیل لی ہے تو ابھی باری آ جاتی ہے سٹرفنگ کی چیکن سٹرفنگ ایڈ کریں گے اس کے اندر چیکن کی سٹرفنگ ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں چیز ایڈ کروں گی چیز کو میں نے پہلے سے قدقش کر کے رکھ لیا ہے اس میں میں موزریلا چیز یوز کر رہی ہوں پیزا کٹر کی مدد سے اس کو میں نے سائیڈوں سے کٹ کر لیا ہے موزریلا چیز ایڈ کرنے کے بعد ایک کے بعد ایک لیئر اٹھاتے ہوئے لیئر بائی لیئر ہم اس کو سیٹ کر لیں گے اور اسی طرح سیٹ کرتے ہو اس کو میں نے فش کی شپ دے لیئے اس طرح سے ہماری چیکن بریڈ جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے انڈے کی زردی میں نے لیئے اس کو اچھے سے میں نے بیٹ کر لیئے اور پھر جو ہے اس فش کے اوپر میں اٹھ کروں گی اس کو تین بریڈز بنائی ہیں میں نے یہ اس کے بعد اس پہ میں نے کلونجی اٹھ کی ہے کلونجی کے بعد باریاں جاتی ہے سفید تیل کی چیکن بریڈ ہو اور اس پہ کلونجی ہے اور سفید تیل نہ لگے ہو تو اس کی لکھ جو ہے وہ بلکل بھی اچھی نہیں آتی کیونکہ سفید تیل اور کلونجی سے چیکن بریڈ کی لکھ بہت زبرزست آتی ہے تو اس لئے میں اس پہ یہ بھی اٹھ کروں گی اور یہ چیکن بریڈ ہماری جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو اس کو اب میں بیک کر لوں گی اس کو میں نے کڑاہی میں بیک کرنا ہے جو کہ میں نے پہلے سے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دی ہے تو چلیے اب اس کو کرتے ہیں بیک تقریبا 45 منٹ کے لیے میں نے اس کو بیک کیا ہے 45 منٹ کے بعد یہ بہت ہی مزیدار سی چکن بریڈ بن کے ہوئی ہے تیار تو کیسی لگی آپ کو ریسپی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تیار تو کیسی لگی آپ کو راکھ دی ہے